ایک بار پھر سے لوٹتے ہیں اس ڈیبیٹ کا جس کا رکھ ہم پہلے کر رہے تھے نوراتر کے دوران دکشنی ڈلی کی میر کی طرف سے آرڈر دیا گیا ہے مکیش جی امار ساتھ موجود ہے مکیش سورین کی کم سے کم نو دن جو ہے جب تک نوراتر ہوتے ہیں کیونکہ ہندووں کی بھاوناوں کو آخیال میں رکھتے ہوئے زیادہ تار لوگ نون ویڈیٹیرین نہیں کھاتے ہیں اور اس لیے میٹ کی دکانیں بند رہیں گی اس کو لے کر کے کچھ جگہ سیاست بھی ہو گئی ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کھانا ہے کھا لینا چاہیے جیسے نہیں کھانا ہے وہ نہیں کھائے کیا یہ زبردستی ہے لیکن دوسری طرف مکیش جی کا یہ ترک ہے کہ اگر کچھ دن تک دوسرے کے دھرم کی بھاوناوں کا سممان کر لیا جائے تو اس میں دکت کیا ہے نوال کشور جی آپ کو کیا لگتا ہے یہ سہولیت ہے سممان ہے یا زبردستی ہے ہندو سماج نے کبھی کسی کی بھاونا کا اپمان کیا ایسا کئی دیکھنے سننے میں نہیں ملتا ہے ان کے رمجان جب ہوتے ہیں تمہارے مندروں کے مائک تک بند کروا دیا جاتے ہیں ہم کو آواز سنوائی نہیں پڑ رہی ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کسی کی بھاونا کو ٹھے سنوائی نہیں پڑ رہی ہے ابھی آکھ کچھ دو نے کہا کہ آپ تو کھاتے نہیں ہیں ہم کھاتے نہیں ہیں پر جہاں دکانے وہاں سے آتے جاتے تو ہیں اور جو بکتی لیسن پہ آج نہیں کھا رہا ہے جو جب کر رہا ہے سادنا کر رہا ہے پوزہ کر رہا ہے ماندر میں کئی درسل کرنے جا رہا ہے بیچ میں آپ مارکٹ پڑ رہی ہے اور وہاں کیا ٹھنگا ہے پرساد کی تھیلی تو نہیں ٹھنگی ہوگی کوئی پھول مالا تو نہیں ٹھنگی ہوگی جو کچھ ٹھنگا ہوگا اسے دیکھ کر کے کسی کی بھاونا پویتر رہ پائے گی کیا دوسروں کی بھاونا کا سمبان کرنا سیکھو آپ کو خوش کرسا کچھ لے گا پہلے آپ سے انمتی پتر لیا جائے پرساس نے پہلے آپ سے گھر جا کر ایک انمتی پتر لے گا کہ میں یہ کروں نہ کروں کیونکہ پرساس نے یہی کرتا رہا ہے وہ ہی آپ کو ابھیاس ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ کی بھاوناوں کا تو سمبان کیا جائے گا پر انتو تیس کا آپ کے امسا چلے گا ہو نہیں ہو سکتا سب کی بھاوناوں کا سمبان کرنا پڑے گا تو آپ کی بھی رمجان چل لائیں تو آپ کو سادنا کروں نا پورے سال تو کھاتے اُلتا سیدھا مت کھاؤ نو دن کیا پتا رہے تو ایک دوسرے کا سمبان کرنے کا دومداری کیول ہماری نہیں ہے سب ہی کی ہے ہم تو آپ کی بھاوناوں کا سمبان کرتے ہیں میں تو وہاں کا اپنے مکرد جی کو دھنیباد دیتا ہوں باقی اب دو نگر نگروں کو پہوں گا ان کو بھی ایک قدم اٹھانا چاہیے ٹھیک ہے اسکر علیس میں دکت کیا ہے یہی تو بھارت ہے ایک دوسرے کی بھاوناوں کا سمبان افطاری تو مندر میں تک میں ہو جاتی افطاری تو میرے گھر پہ بھی ہو جاتی کسی کو افطاری کرنے افطاری کرنے کے لئے تو ہندو بھائی بھی آگے جاتے ہیں بقاعدہ افطاری کراتے ہیں نمراتر میں جیسا کی بتایا اب گروہ جی نے اگر وہ جب کر رہا ہے سادنا کر رہا ہے کچھ دن تک نونوچ کی دکان بند رہے گی جہاں سے وہ آتا جاتا ہے تو اس میں دکت کیا ہے آزگر علی جی دیکھئے ایک تو یہ سیٹین بھائی جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ اگر اس کو تھوڑا رسٹرکٹیٹ کر دیا جاتا اس میں آج کی تاریخ میں جو انہوں نے کانون کا اناس کیا ہے جو آرڈر کیا ہے اس میں سب سے بڑی کمی ہے کہ پہلے لگنداروں کو ساتھ اگر بات کر لیتے تو جو غریب لوگ ہیں ان کا ایک بڑے پیسے کا نفصان نہیں ہوتا ابھی اس ملک کے لوگ جو لوگ ڈاؤن ہوا تھا اس کی پریشانیوں سے باہر نکل کے نہیں آپ آئے ہیں اور اس کے بعد لاکھوں روپیٹا ہمیشہ کے لیے تھوڑنا بند کھوا دیا اسگر علی خان صاحب دنیاں بھر کے نون ویژیٹی این فوڈ ہے آپ جس جگہ پر رہتے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم بہول علاقہ ہو یا اور تمام جگہوں پر آپ میرے ساتھ چلیئے میں آپ کو دکھاتا ہوں تمام نون ویژ کی دکان ہیں جو کی مسلم بھائیوں کی ہیں بند کر دیتے ہیں یوزولی ان کا کاروبار نہیں ہوتا نونو دن تک بند رہتی وہ کہہ رہی ہے تو ہم سال میں انتظار کرتے ہیں نوراتر کا ہمارے لیے ایک طریقے کی چھٹی بھی ہو جاتی ہے اور سامنے والے کا سممان بھی ہو جاتا ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ اس پر کیوں درم دھونڈ رہے ہیں ٹھیک ہے میں ایک کمنٹ لیتا ہوں کہ اگر میٹ کھانا ہے تو بنگال پہ لے جائیے یا پنجاب پہ لے جائیے تو میرا کہنا یہ ہے جو بند کرنا ہی ہے تو بنگال اور پنجاب میں ہی بند کریں ہم سممان کرتے ہیں اور پوری طرح سے سممان دے رہا ہے ان بھائیوں کو یہ ہمارا فرض ہے مسلم ہونے کے لاتے ہم اپنا فرض نبھائے لے ہم سممان دے رہا ہے مگر یہ کہنا غلط ہے کہ دلی والوں کے لیے ہم پٹیں کریں گے ساتھ جس کو ڈیسپریشن ہے کہ میں تو نفراتر میں بھی کھان گا اس کے لیے کیا جواب دے ساتھ جس کو یہ ڈیسپریشن کہ میں تو نفراتر میں بھی کھان گا تو اس کو کیا جواب دیں گے پھر جو میر کا جو لیٹن ہے ساتھ جو میر کا جو لیٹن ہے تو انہوں نے اسی میں ہی لاغو کریں گے حریش kurانہ پھر اس کے بعد مکار سوکس حریش kurانہ حیش kurانہ ابھی میں سنو رہا تھا مسلم سکوڑر صاحب کی بات اور اسی نے بھی ٹویٹ کیا ہے مجھے ایک بات کا جواب دیجئے جب بند ہوا تھا ہجاب کو لے کے بینگلور کے اندر تب کیا ہوا تھا بینگلور بندر کرناٹکہ بند کر آیا تھا تب بزنس سب نہیں ہوا تھا تب کچھ نہیں ہوا تھا آپ جو کریں وہ ٹھیک اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ آپ سے نویدن کر رہے ہیں کہ آپ بند رکھیں آپ نے کھانا ہی ہے تو آن لائن مانوال لیجئے کس نے رکھا ہے آپ راجتی کیوں کر رہے ہیں آپ راجتی کیوں کر رہے ہیں آپ خود نہیں کہاتے مسلمان خود نہیں کہاتے اس کے اندر رمضان کے اندر تو راجتی کیوں کر رہے ہو اور دوسری بات جو دکھا اندر کہہ رہے ہیں کہ میں نکالنے کا ٹائم نہیں ملا آپ نکال لیجئے نا کس نے مانا کیے بیچنے پہ مبندی ہے ٹھیک ہے میں یہ کلیر کروا دیتا موگے جی سے موگے جی یہ آپ ذرا کہہ دیجئے کم سے کم یہ کلیٹی ہو جائے پریز جی بیٹے ہو سمال لیں گے بہت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر یہی آدیس میں چار دن پہلے تھا تو یہی لوگ کہتے ہیں چار دن پہلے یہ لوگ کیوں آدیس کر رہے ہیں چار دن سے لوگ کو کیوں ڈشٹپ کرنا چاہتے ہیں چار دن سے لوگ کو کام زندہ کیوں بند کرنا چاہتے ہیں یہ جو لوگ گریب آدمی کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ جن کے پاس کوئی مدہ نہیں ہے یہ سمجھ لیں یہ سن لیں ان گریب آدمیوں کو کورونا کال کے دوران مانی پردھان منتری موڈی جی کی سرکار نے گرگر راستر تک بھیجوانے کا کام کیا ہے تو ہم کبھی کسی پہ بیٹ پہ لاکھ ماننے کی بات نہیں کرتے اور مجھے آج کہتے ہوئے یہ فقر بھی ہو رہا ہے کہ یہ لوگ 90% لوگ کی بھاونوں کا دھیان نہیں رکھ سکتے میں یہ کہوں کہ 90% لوگ کی بھاونوں کا دھیان رکھنا چاہتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے نہیں بتایا میں آپ کو چینل کے مادے میں سچی تھی بتان چاہتا ہوں آٹھ اور نو نو دس اور گیارہ کو ہم لوگ کمپلیٹ آپ نے نقصان جرا دیا لاکھوں پہ کا لاکھوں کا نقصان ہوگی آپ کا نقصان جرا دیا آپ کا نقصان کی بات ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے صحیح ٹائم پہ صحیح نوک پہ ہونا چاہیے دا اور آپ بار بار کل کرتا مجھے ایک بات بتائیے ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن ازگر علی ازگر علی ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن آہ رہا آہ رہا آہ رہا ازگر علی یہ نو دن بند رہنے سے اگر لاکھوں کا نقصان ہو گیا میٹ بیچنے والوں کا یا ہو جائے گا یہ تو مان رہے ہیں کہ ان کا لاکھوں کا یہ نقصان یا لاکھوں کا بزنس ان نو دنوں کا یا پھر یہ ہندوؤں کی وجہ سے چل رہا تھا یہ تو مان رہے ہیں یہ بات یہ نہیں ہے جو سامان ان کے ستور ہوا ہے آرے سر ابھی ستور کیا ہوا ابھی کہہ رہا ہے کہ آلٹرنیٹ کاروبار دے 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 سے ابھی کہہ رہے لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا یہ تو مان رہے ہیں کہ ہندوؤں کی وجہ سے ان کا ہو رہا تھا اگر وہ لاکھوں کا کاروبار کر رہے تھے ہندوؤں کی وجہ سے کر رہے تھے نو دن تک پریش نہیں کر سکتے یا تو کہہ دیجئے کس طرح بے کی لوکالٹی میں دکان کھولیں آج کا شلزہ بردستی اس کو پولرائز بات کیجئے حریش قرآن یہ ایک ایک نقصان ہو گیا جب کرولی کے اندر ابھی دنگے ہوئے جب لوگوں کا نقصان ہوا جان مال کا نقصان ہوا لوگوں کے بزنس کا نقصان ہوا تب کچھ نہیں ہوا جب کرناسکا کے اندر فنس کا اعلام کرتے ہیں اور دکانے مغرین نہیں پڑتی ہیں اور ہندو کا نقصان نہیں پڑتی ہیں سب نقصان نہیں آتا سب نقصان نہیں آتا آج? آج ہندو کے ہندو کے دوحر جو آیا ہوا ہے اس کو لے کے آگر نو دن بند رکھنے پڑے گی دو ہونڈ تو نکصان ہوگیا سوال یہ ہے اس طرح کی جانتی بند کریں اس طرح کی جانتی بند کریں آپ اس طرح کی جانتی بند کریں لوگوں کو چیل بھیجوانے والے تنگے کرانے والے خوزنی کرانے والے نالے لگانے والے موسیقی 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 یہ فرق کی بات ہے مکیش سوریان پھر اس کے بعد نوال کشور جی مکیش سوریان ٹھیک 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 ہے ایک کرکہ سر انہی کی آواز جن کا نام لوں مکیش جی پھر نوال کشور جی سچین جی ان کے پاس کوئی ترک نہیں ہے ان کے پاس کوئی مدہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی تتھے نہیں ہے خبروں پر رہنے کے لیے دھرم کا نام دینا گریبوں کا نام لینا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے جب کرونا تھا جب سر ڈاؤن تھا تب کون گریبوں کو راسن دے رہا تھا کون گریبوں کا دھر گھر بھوزن پوچھا رہا تھا انہی گریبوں کے گھر موڈی سرکار نے ہر وقتی کے پاس راسن پوچھانے کا چاہتا تھا سر میں دسیوں بار کور کرنے گیا ہوں یہی اسگر علی خانزہ یہی اسگر علی خانزہ وہ کم سے ان پانچ کلومیٹر کی سڑک کو بلوک کر کے بیٹھے ہوئے تھے پانچ کلومیٹر کے سڑک کو بلوک کر کے آگے بیٹھے ہوئے تھے شاہین باگ کے جب دھرنا چل رہا تھا چھ مہینے تک اس گریب کو وہاں پر جتنے مزدور تھے نا سر دکان کھولنے تک نہیں دی وہاں دمکی دیتے تھے یہ میرے سامنے کی بات ہے سر ہم نے دیکھا ہے وہاں دمکی دیتے تھے باقاعدہ کی اگر خبردار جو دکان کھولی تھے وہاں دمکی دیتے تھے نو دن کے لیے نون میچ کے لیے اگر بابندی لگا دی تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ گریبوں کا اتنا نقصان ہوگا وہ بھی صرف دکشنی دلی میں یہ شاہین باگ میں جس وقت دھرنا دے رہے تھے اس وقت دکانیں کھولنے نہیں دیتے تھے مزدوروں کو مزدوروں کو کام نہیں کرنے دیتے تھے دیکھیں سچنی میں پہلے بھی کہہ رہا تھا ستر سے لے کے جب سے سیتالی سے دیت سفند ہوا آج تک کہ اتنی سرکاریں ان کو پوچھ پوچھ کے ان کی آرتی اتار کے کام کرتی رہیں ان کو کوئی دکانوں سے مطلب نہیں ہے گریب سے مطلب نہیں ہے ان کو ہے کہ مجھے پوچھا کیوں نہیں گیا ابھی ان کی بکرید آئے گی روڑے لال ہو جائیں گی نالیاں لال ہو جائیں گی اٹھ سے کھوڑے دار بھر جائیں گے ہماری بھاونہوں کا یہ عادر رکھیں گے ہم ان کی بھاونہ آپ کو عادر رکھیں گے اس نے میں کوئی دکان نہیں ہے کہ روڑ پر کھڑے ہو کر کے میں سے کٹیں گے اونٹ کٹیں گے تب تو کہتے ہیں ہم تو دکھا کے کٹیں گے چڑھا کے کٹیں گے اور اس جگہ پہ جا کے کٹیں گے تب نہیں سامنے والے کی بھاونہوں کے سمان کی باری آتی ہے اب کہتے ہیں کہ گریب آدمی مارا گیا جس وقت کر رہے تھے دھرنا دے رہے تھے تب مزدور کو اندر نہیں گسنے دیتے تھے تب ان کو گریب کی یاد نہیں آتی دی بہت بہت شکریہ میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے کیونکہ اب بھی کھانا نہ کھانا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں آپ انگوا کے کہا سکتے ہیں وہ جو جو ریڈکشن تھا وہاں کے لوگوں کے جو مانگئی اس کے ساتھ سے میرے ساتھ نے یہ فیصلہ لیا موسیقی موسیقی